اعوذ باللہ من الشیدان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مباشر محمود شاہ آپ کی خدمت میں آذر ہے یہ قرآن پاک کا تیسما پارا اور اس کی آخری جو چند سوتیں چھوٹی ان کا بیان شروع کیا ہوا ہے تو اسی سلسلے میں خاص طور پر جو آخری دس جو ہیں وہ سوتیں ہیں بہت اہم ہیں بہت اہم ہیں ان قرآن مجید کی تیسما پارا کی جو چھوٹی سوتیں ہیں ان میں کافی حد تک جو پہلی بڑی سوتوں میں اللہ تعالیٰ کے احکام اور تفاصیل آئی ہیں زیادہ تفصیل ڈیٹیل میں انہیں کو سمہ کافی حد تک کیا گیا ہے یہ چھوٹی جو آخری سوتیں ہیں تیس پارے کی اور خاص طور پر جو آخری دس سوتیں ہیں ان میں توحید بھی ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنا ان کی رسالت اور ان کی سیرت اور عبادت کے مطلق اور کفار کے مطلق اور یوم قیامہ کے مطلق اور یہ سب چیزیں جو ہے نا کافی حد تک جو ہے وہ ان میں ذکر ہوتا ہے تو اس لئے یہ آخری دس سوتیں جو ہے ان کو اچھی طرح سے چھوٹی ہیں تین آیات کی ہے تو پانچ کیا کچھ ایک کیا زیادہ زیادہ ساتھ تو ان کو یاد بھی کریں اور ان کو ترجمہ بھی ان کا ساتھ ان کا ذہن نشین ہو کیونکہ یہ آپ نماز میں یہ جو ہے پڑھتے ہیں تو آپ فوکس رہے گا اس کا ترجمہ بھی اور کچھ تفسیر جو ہے باہرہ ترجمہ لازمی ہو کہ جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو معلوم مکہ کیا ہے بچوں کے لئے خاص طور پر ان کو کہیں کہ یاد کریں اور اس کا ترجمہ بھی ساتھ کیونکہ سورہ فاتحہ کے ساتھ ترجمہ ذہن میں ہو تو بہت ہاتھ تک پھر نماز میں آپ کا فوکس رہتا ہے تو آج کا بیان جو ہوگا وہ سورہ اللہ حب کے مطلق ہے تو یہ سورہ 111 نمبر ہے سورہ اور یہ بھی مکہی سورہ ہے تیس میں سپارے کی زیادہ تر سورتیں مکہی ہیں بہت چاندیک جو ہیں وہ سرمدنی ہیں تو اس کے ایک رکوع ہے پانچ آیات ہیں تو میں اس کی تلاوات اور ترجمہ پہلے کروں گا اور پھر جو ہے وہ کچھ تفسیر اس کی بیان کی جائے گی تبت یدا ابی لہبم وطب ما اغنہ انہو مالہو وما کسب اس کا اردو ترجمہ ہے تباہ ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ ہی ہو گیا اسے کچھ کام نہ آیا اس کا مال اور نہ جو اس نے کمایا تھا اب دنستہ ہے لپٹ مارتی آگ میں وہ اور اس کی جورو یعنی اس کی بیوی لکڑیاں کا گٹھا سر پر اٹھاتی اس کے گلے میں خجور کی چھال کا رہسہ تو اس آیہ کریمہ کا نزول جو ہے وہ قریبا جو ابتدائی صورتیں ہیں حضور پاک پر جو ناصل ہے یہ ان میں ہیں یعنی یہ نبوت کا اعلان جو ہے اس کے چند ہی سالوں میں پہلے جو سالوں میں یہ اس کا نزول ہوا اور جب دبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اب جو ہے وہ نبوت کا بھی اعلان کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کا بھی اب برملہ اعلان کرنا ہے اور اب چھپ کے نہیں جو ہے باتیں کرنی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفح کی جو پہاڑی تھی قریب عموماً یہ ہوتا تھا کہ جو بھی جب بھی کوئی بہت اہم اعلان کرنا ہوتا تھا تو اس پہاڑی کے اوپر چڑھ کے تو وہ اعلان کیا جاتا تھا یا سباہا یا سواہا اونچی آواز میں تو پھر وہ مکہ کے لوگ وہ سمجھتے تھے کہ کوئی بہت ہی اہم کوئی ہے مسئلہ تو فوری طور پر وہ اکٹھے ہو جاتے تھے تو اکٹھا کرنے کے لیے یہی ایک جو ہے وہ اس پہاڑی کے اوپر چڑھ کے تو اعلان کیا جاتا تھا تو حضور پاک نے بھی یہی طریقہ اپنا ہے تو وہ صفح کی پہاڑی جو ہے اس میں جا کے تو انہوں نے بھی اعلان کیا اور جو قفار ہیں قریش اور وہ اکٹھے ہو گئے اور یہ معروف ہے یہ واقعہ کہ پھر حضور پاک نے پہلے تو لوگوں سے شہادت دی کہ میں صدیق اور امین ہوں کبھی آپ نے دیکھا جس کے برعکس مجھے سب لوگوں نے شہادت دی نہیں جی بالکل آپ امین بھی ہیں اور صدیق بھی ہیں تو ہم نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں دیکھی جس میں آپ امین نہ ہو یا صدیق نہ ہو تو پھر حضور پاک نے کہا کہ اگر میں کہوں کہ یہ جو پہاڑی ہے اس کے دوسری طرف جو ہے وہ بہت بڑا لشکر اکٹھا ہو گیا ہے اور ہم پہ حملہ کرنے والا ہے تو آپ یقین کریں گے تو صاحب نے کہا جی بالکل آپ نے کبھی جوٹ نہیں بولا ہمیں یقین ہوگا کہ جو آپ کہیں گے کہہ رہے وہ ٹھیک ہوگا تو یہ ان سے شہادت اور تاقید کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں نبی ہوں اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ایک ہی الہ اور ایک ہی اللہ کی عبادت کرو ایک ہی اللہ کو مانو اور اس کے علاوہ بوت جو بھی ہیں تو ان کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بڑا سختی سے اس کی ممانت کی ہے کہ ان کی پوجہ عبادت نہ کی جائے تو یہ اعلان ہونا ہی تھا کہ اس میں ابو لحب جو ہے وہ بھی موجود تھے جو کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے اور ان کے ظاہر ہے بہت ہی قریبی تھے اور اس اعلان سے پہلے تک تو بہت محبت بہت ہوگا سب کچھ مگر جب یہ سنا تو وہ بہت سخت آگ بگولہ ہو گیا کہ یہ کیا اور ان کو کہا کہ آپ نے ہمارے باپ دادا کی توہین کی ہمارے باپ دادا کے جو دین ہے اسے ہم آپ ہٹانے کے لیے اکٹھا کیا ہمیں یہ بیان دینے کے لیے یہ پیغام دینے کے لیے ہمیں یہ اکٹھا کیا یہاں سب لوگوں کو بہت زیادہ اس نے زبانی بدکلامی بھی کی اور بلکہ یہاں تک ہے کہ کہا کہ نوزباللہ حضور پاک آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں آپ برباد ہو جائیں تو یہ پھر اس پہ یہ جو آیت کا آیہ کریمہ یہ جو ہے اسورہ کا اسورہ کریمہ کا نزول جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے بات کیا یا اسی وقت کیا کہ حضور پاک کہ کیوں تمہارے ابو لحب تمہارے ہاتھ ٹوٹیں تم برباد ہو جاؤ تمہاری بیوی جو بڑا نادر رکھتی ہے نقصان پہچاتی ہے اور وقت کوشش کرتی ہے تو حضور پاک کو تو وہ جو ہے اس کے گلے میں پھندہ پڑے تو یہ اس یہ ہے شان نزول تو ان حالات میں تو اب میں کچھ مزید جو ہے وہ آگے بتا دیتا ہوں تو ابو لحب جو ہے یہ اس کی نیت تھی اور اس کا اصلی نام عبدالعزہ تھا تو ظاہر ہے وہ تمام اہلِ قریش اور اہلِ مکہ وہ بتوں کی ہی پوجہ کرتے تھے تو ان کے سامنے ایک دم سے یہ بیان کہ جی آپ بتوں کو چھوڑ دیں اور اس کو ایک الہہ اور ایک جو ہے اللہ کی جو ہے نا صرف آبادت کریں تو یہ ان کو ان کے لئے بہت ناغوار ہوا اور انہوں نے سختی سے جو ہے نا اس کا انکار کیا اور پھر جو ہے یہ آیت جیسے میں نے کہا کہ یہ آیت نازل ہوئی کہ جی تمہارے ابو لحب تمہارے ہاتھ جو ہیں وہ تمہارے ہاتھ ٹوٹے ہاتھ توڑنے کا مطلب یہ تھا کہ تم برباد ہو تمہارا جیسے ہم کہتے ہیں کہ تمہاری ستیہ ناسی ہو تو یہ اس کے لئے یہ ہے کہ تمہارا انجام اچھا نہ ہو ہاتھ توڑنے کا بھی یہ محاورہ تنبی استعمال ہوتا تھا کہ تمہیں تکلیفیں ہوں تم بربادی ہو تمہاری زندگی خراب ہو تو ہاتھ ٹوٹنے کا یہ مطلب لیا گیا تھا تو اس کے بعد یہ بہت یہ بھی ایک پیشن گوئی تھی اصل میں اس وقت تو نہیں کچھ اس کو ہوا تھا ابو لاحب کو یا اس کے ہاتھ ٹوٹے یا کچھ ایسے گو اس میں ماضی کا بھی سیگا ہے مگر عربی میں عرب جو ہے روایات میں ان میں ماضی کا سیگا استعمال کرتے تھے بہت ہی شور ہوتا تھا کہ یہ اس میں کچھ شاکھی نہیں ہے یہ تو ہونا ہی ہونا ہے تو اس کے لئے ماضی کا بھی سیگا استعمال کرتے تھے مستقبل میں جو ہونے والے واقعات تو یہ بھی ان میں سے ایک ایسے ہے یہ ہے پیشن گوئی کہ اللہ تعالی نے کہ یہ ہوگا اور وہ ہوا جنگ بدر کی جو شکست تھی کفار کی بڑے بڑے سردار وہاں مارے گئے بڑے بڑے سردار آئے تھے ابو لاحب خود نہیں آیا تھا اس نے کسی کو اپنے طرف سے بیجا تھا تو جب اس نے سنا کہ یہ شکست ہو گئی ہے تو شدید صدمے میں وہ پڑ گیا غالباً اسی سے ہی یا کچھ اور ہوا کہ اس کے بہت سخت تشدید بیمار ہو گیا اور کچھ گینگرین ٹائب یا کچھ جیسے سخم ہو گئے اس کے جسم کے اوپر یا کچھ اس قسم کا کہ سخت بدبو اس کے جسم سے آنے لگے اس کی بیٹوں نے بھی اس گھر سے باہر اس کو شاید چھوڑ دیا اور وہ ایسے ہی اپنا بڑی جو ہے نا درناک انجام ہوا اور اس کی موت ہوئی اور اس کو دفن کرنے والا بھی تین دن کہتے ہیں بعد دفن ہوا کیونکہ وہ اتنی زیادہ بوتی کے لکڑیوں سے اس کو دکیل کے کھڑے میں ڈال کے تو اس کو دفن کیا بہرحال یہ روایتیں بہرحال انجام اس کا بہت برا ہوا اللہ تعالیٰ کے حکام کا صرف انکار ہی نہیں کیا بلکہ سرکشی کی اور بڑی سخت شدید جو ہے نا الفاظ استعمال کی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیجزتی کی ان کی شان میں گستاخی کی اور یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ کو بڑا ناغوار گزرا ویسے باقی کفار بھی وہ انکار کرتے تھے مگر ان کا انکار اور اس کا انکار فرق تھا کیونکہ یہ سردار بھی تھا اور یہ بھی ثابت کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ جب توحید کی بات آتی ہے نبوت رسالت کو ماننے کی بات آتی ہے تو پھر رشتے نہیں پھر آئیں گے بیچ میں حائل نہیں ہوں گے چچا ہے یا کوئی بھی ہے کہ یہ بھی ایک بتانا تھا اور سب کو کہ جب توحید کی بات آتی ہے اللہ تعالیٰ کی حکام کی بات آتی ہے تو پھر رشتے پھر پیچھے ہوتے ہیں پہلے یہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسالت اور نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور احترام اور یہ جانے پرائیٹی اور پرائیم چیز یہ ہوتی ہے تو یہ بھی تھا ایک اس لیے اس کو زیادہ اتنی سخت تو اس کو وعید سنائی ہے اور اس کو سزا چوہنا ہو دی تو اس کی بیوی جو تھی وہ بھی بہت زیادہ حضور پاک اور صحابہ کو تنگ کیا کرتی تھی بہت امیر گرانے سے تھی یہ ابو صفیان کی بہن بھی تھی سب آپ اس میں بڑے نزدیکی تھے تو وہ کانٹے لکڑیاں اکٹھی کر کے خود عالم کسی کو بھی کہہ سکتی تھی ان کے بلازمہ یہ مگر اتنا انات تھی تنی دشمنی ہو گئی یہ جو ہے اس کے بعد کہ وہ خود یہ کرنے لے خود اٹھا کے گٹھا کر کے لا کے حضور پاک کے گھر کے سامنے یا راستے میں وہ پھینک دیتی تھی اس طرح پھینکتی تھی کہ دکھائی بھی نہ دیں اور نقصان ہو حضور پاک کو اس سے تو اس قسم کی وہ حرکتیں کرتی تھی جو کہ بے حد شدید نا پسند ہوئی اللہ تعالی نے اس کو بھی یہ کہا کہ جس اور یہ روایت ہے کہ جس کجور کے ریشوں کے رسے سے وہ گٹھڑی باندھتی تھی ایک دن اس نے اٹھایا ہوا تھا یا کسی طرح بھی بہرحال وہی جو رسی جس نے اس نے گٹھڑی باندھی ہوئی تھی اوپر تو اسی سے اس کو پھندہ لگ گیا تو وہ اسی پھندہ لگنے سے وہ جو ہے نا وہ مری تو بہرحال یہ بھی ہے کہ برات نا کنجام دونوں کا ہوا اور یہ سرکشی اور حضور پاک کی بیزتی کرنا اور توحید اللہ تعالی کی وحد دنیت اور عبادت کا انکار ہی نہیں کیا بلکہ سرکشی کی بیزتی کی اور اس کی یہ سزا اور اس کے بعد یہ بھی کہ جہنم میں بھی عذاب کی جو ہے ان کو وہ حکم سنا دیا کہ جی تمہارا آگے بھی تمہارے لئے آگ کا عذاب ہے تو یہ سورہ لہب اور سورہ کافرون کا بیان ہو چکا ہے یہ دونوں بھی جوٹے ہیں جو اپیئرز ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ محفوم میں مشابہت ہے دونوں میں کفار اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آپس میں ہے کہ جی گٹھے نہیں رہ سکتے وہاں کافر ان کو کہا کہ جی اب برات ان سے لے لیں اور اب انتہا ہو گئی ان کی دشمنی کی ان کی تکلیفوں کی اور ان کی سرکشی کی اور یہاں بھی کافروں کا سرطار جو تھا اس کی سرکشی اور اس کی جو ہے نا بیزتی کرنا اور انکار کرنا توحید کا یہ بھی حد تک پہنچ گیا تھے دونوں میں کچھ مشابہت اس لیے بہرحال یہ کوئی چیز ایسی اہم نہیں ہے یہ تو خیال آپ محققی نے ایسے خیال کیا کہ یہ ملتے جلتے ہیں ملا کہ ان کا مفہوم دیکھیں تو زیادہ اس میں آپ کو ربط معلوم ہوگا زیادہ سمجھ جائے گی یہ قریباً قریباً بہت قرآن مجید کی اور بھی آیا سوتے ہیں ان کو بھی ایسے جوٹے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ کانٹینویٹی ہوتی ہے مضمون کی سبجیکٹ تو ربط ہوتا ہے تو وہ مفہوم میں آپ کو مدد ملتی ہے ان کو دونوں کو ملا کے سمجھنے کی تو ویسے تو ہر صورت جو ہے وہ مکمل ہے اللہ تعالیٰ کی کلام کی تو کہیں کم ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہمارے خالق ہمارے مالک کے الفاظ ہیں اس میں تو ایک ایک لفظ بھی ہے وہ بھی ساری دنیا کے اسے جو ہے نا وہ افضل ہے اتنا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے الفاظ اللہ تعالیٰ کے کلام ایک اور بھی روایت یہ ہے کہ اس صورت کی بھی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے کیونکہ یہ کفار سے جو ہے نا وہ نفرت کا اظہار اور کفار سے براد کا اظہار اور کفار کی سرکشی کو جو ہے نا وہ رد کیا گیا ہے ابو لاحب کی سرکشی کو رد کیا گیا ہے تو اس لحاظ سے بھی یہ پڑھنا تو یہ اس کی فضیلت ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جو ہے نا نمازوں میں یا بہت نمازوں کی جو پہلی رکت تھی اس میں سورت یہ پڑھتے تھے نہیں نہیں وہ سورت کافرون جو ہے وہ پڑھتے تھے کیونکہ یہ جوٹے ہیں تو اس لئے اس لحاظ سے اس کی بھی اہمیت ہے سورت کافرون پہلی رکت میں پڑھتے تھے اور دوسری رکت میں سورت جو ہے اخلاص پڑھتے تھے مگر چونکہ یہ سورت لہب اور ان دونوں کی بھی کافرون کا بھی آپس میں ربط ہے تو اس لحاظ سے یہ بھی اس کی بھی اہمیت بیان کی گئی ہے اور دوسرا یہ بھی ہے رواد کیونکہ یہ ابو لہب سے جو ہے نا شدید اس کو وعید دی گئی ہے دوزہ کی تو یہ جو خسرت سے پڑھیں گے سمجھیں گے یہ سورت تو وہ ابو لہب کے پاس نہیں جاؤں گے یعنی جہاں نم ہو تو اس کا تو ڈکلیئر ہو چکا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو ابو لہب کے پاس جو ہے نا اکٹھا نہیں کرے گا اس کے ساتھ اس میں جو کچھ کہا گیا ہے اس کو پڑھنا ہی نہیں اس پر عمل بھی کرنا اور عمل کیا ہے عمل یہی ہے کہ جو جس چیز سے ابو لہب نے انکار کیا تھا آپ اس کا اقرار کریں اس کا اس پہ عمل کریں اللہ تعالیٰ کی توحید اللہ تعالیٰ کی حکام نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت اور اس کی طرف سے جو کچھ ان کی سیرت سے ملا تو ان کی طرف سے جو قرآن ملا اس پہ عمل کریں یہ ہے اس پہ آپ چلیں گے تو پھر انشاءاللہ پھر ابو لہب کے اس کے آس پس پس نہیں ہوں گے انشاءاللہ پھر اچھی جگہ پہ ہوں گے جو کہ جنت ہے تو اس کے ساتھ میں اس کا مکمل کرتا ہوں اس کا بیان آپ خوش رہیں اور اپنا اپنے بچوں کا اور میں بھی اپنے لئے اپنے بچوں کے لئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو پڑا ہے اس پہ عمل کرنے کی اس کو سمجھنے کی کوشش جو ہے وہ ہم کرتے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ توفیق دے قرآن پاک کو سمجھنے کی کمی بیشی اللہ تعالیٰ معاف کرے اگر کہیں ہوئی کوئی ترجمہ میں تلاوت میں تو اللہ تعالیٰ اس کی معافی دے اور اپنے میں شوق پیدا کریں قرآن پاک کا قرآن بہت عظیم بہت عظیم بہت عظیم کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے ہمارا مالک ہے ہمارا راستہ کیا یہ اس کے الفاظ ہیں اس کا قلام ہے اس کا عزت یہ نہیں کہ اس کو پکٹ اونچی جگہ پر راکھ دیں نہیں اس کو روز کچھ نہ کچھ پڑھیں تھوڑا پڑھیں پاہیں تاس پندرہ بنات سے تنا بھی ہے مگر تقریب روز کہیں کب یہ نہیں ہو سکا کوئی بات نہیں آفتے میں تین دن چار دن کچھ بھی مگر یہ ہفتوں مہینوں یہ نہ پڑھیں یہ پھر یہ بات ٹھیک نہیں ہے تو اس کا اپنے قریبیوں کو بچوں کو سب کو کہیں کہ یہ جو میں نے یہ پڑھ اپنا کر رہا ہوں اپلوڈ اس کو یہ بھی سنیں کیونکہ کافی میں اختصار کے ساتھ اور یہی ہے کہ زیادہ طول والی نہ ہوں صورتیں اور باقی جو لمبی صورتیں ہیں ان کو بھی اختصار اور مختصر ان کا خلاصہ جو ہے کر کے تو آپ تک پہنچایا جائے ٹائم میں جو ہے نا وہ سن لیں جس میں بڑے بڑے احکام اور اللہ تعالیٰ کے مسائل ہیں وہ آپ تک جو ہیں پہنچ جائے یہی ہے مقصد اور شوق پیدا کرنا سب سے زیادہ یہ ہے کہ قرآن پاک کا شوق پیدا ہو خاص طور پر جو نئی جنریشن ہے ان میں قرآن پاک پڑھنے کا سمجھنے کا اور عمر بھی کرنے کا اس میں شوق پیدا ہو سلام خدا حافظ